موسیقی خبردار روحانی علم و نالج آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و معاکلات حلاکت و تبایی دشمن محبت و تسخیر حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا نیز یہ کہ ناجائز و نامشرو مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین خواتی نظرات دشمن اور مخالفین کے دو یا دو سے زیادہ افراد میں دشمنی اور جدائی ڈالنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک قدیمی کتاب میں سورہ نحل کی آیت کریمہ کا عمل درج ہے یہ کتاب چھاسٹھ سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے آج میں یہ آسان ترین عمل آپ کے لیے ترجمہ کر کے لائے ہوں ناجائز نامشرو اور حرام مقاصد کے لیے ایسا کوئی عمل کرنے سے سختی سے اجتناب کیجئے گا مردوں اور عورتوں میں ناجائز تعلقات کا خاتمہ کرنا ہو یا کسی کو برے دوست یا بری صحبت سے دور کرنا ہو یا ظالم قاتل اور جرائم پیشہ افراد کو تتر بتر اور منتشر کرنا ہو اور ان کو جرم جرائم کے ارتکاب سے روکنا ہو تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے جب طاقتور دشمن کا ظلم اسے تم حد سے بڑھ رہا ہو ضمیر فروش اور جرائم پیشہ جج انصاف کی فراہمی کے بجائے بیگ جنبش قلم مظلوم مدعیوں کا خون کرتا ہو دشمن کی طاقت و قوت کو پارا پارا کرنے اور ان کو شکست سے بچار کرنے کے لیے ان کے اتحاد و اتفاق اور قربت و یک جہتی کو دشمنی اور جدائی میں تبدیل کرنے کا عمل کیا جاتا ہے اب سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے جس پر لوگوں میں دشمنی نفرات اور جدائی ڈالنے کا وظیفہ و عمل درجہ ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب چیہ سٹھ سال پہلے قائرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پرس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین بغیر ثبوت و دستاویز کے اور بغیر حوالجات کے ہوائی اور خودساختہ وظائف و عمال تو یوٹیوب میں بکسرت ملیں گے لیکن اس طرح کے ثبوت و دستاویز اور حوالجات کے ساتھ کوئی وظیفہ و عمل آپ کو نہیں ملے گا کسی میں یہ جرد بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ وظیفہ و عمل کہاں سے دے رہا ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے سہر و جادو جنوہ سیب اور نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور مستقل علاج کیلئے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل ایرس سکرین پر آئے گا شفایابی اور نجات جنٹوں میں سو فیصد اور پرمننٹوں کی بیزن اللہ اس سلسلے میں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہم آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں اگر کسی وظیفہ و عمل میں اول و آخر کی درود شریف حسار اسراف عمار اور رجال الغیب کے بارے میں معلومات درکار ہو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ لوگوں میں دشمنی نفرت اور جدائی ڈالنے کا وظیفہ و عمل اور طریقہی عمل کیا ہے آئیے عمل کرنے والا باوضو اور باطہارت ایک سفید کاغذ لے کمرے میں کالی یا لال مرچ کی دونی دے پیاز اور لسن کے چلکے کی دونی بھی دے سکتا ہے سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے پڑھ کر اس سفید کاغذ پر دم کرے اس رخ پر دم کرے جس پر اس نے لکھنا ہے اب کسی بھی قلم یا سیائی سے کالی سیائی ہو تو بہتر ہے اس کاغذ پر ایک مرتبہ درود شریف لکھے اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر سورہ نحل کی آیت کریمہ لکھے جو سکرین پر آئے گی آپ کے سامنے لکھتے وقت زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ حروف الفاظ اور کلمات مکمل ہو ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اگر شد لکھ سکتا ہے تو جہاں جہاں شد ہے وہ شد لکھتا جائے آیت کریمہ کے آخر میں اپنی زبان میں ایک لائن میں اپنا مقصد لکھے ایک لائن ڈیڈ لائن یا دو لائن جو بھی ہو اپنا یہ مقصد لکھے کہ وہ کن افراد یا مخالفین کے درمیان دشمنی اور جدائی ڈالنا چاہتا ہے اگر ممکن ہو تو ان کا نام والدہ کا نام یا والد کا نام اگر یہ نہ ہو تو سرکاری پوسٹ یا عہدے کا نام دفتر کے مکمل نام اور ایڈرس ساتھ لکھے اور مقصد لکھنے کے بعد نیچے اور آخر میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ درود شریف لکھے اس کے بعد آخر میں بھی ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کرے آیت کریمہ آپ کے سامنے ناظرین یہ سورہ نحل کی آیت نمبر چونتیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَسَابَهُمْ سَيِّئَاتُمَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ایک درود شریف اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یہ آیت کریمہ لکھے اس کے بعد اپنا مقصد لکھے مخالفین کے نام ان کی والدہ کا نام یا والد کا نام یا اگر یہ نہ ہو تو ان کا پوسٹ سرکاری پوسٹ یا عہدہ دفتر کا نام اور ایڈریس اس میں لکھے ایک لائن ہو ڈیڈ لائن ہو یا دو لائن میں ہو جو بھی ہو تو آخر میں پھر ایک مرتبہ دوبارہ درود شریف لکھے لکھنے کے بعد ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کرے اب اس کو کالی یا لال مرچ یا دونوں کی دونی دے فولٹ کر کے مخالفین کے گھر کی دیوار میں رکھے اگر گھر معلوم نہ ہو تو دفتر کی دیوار میں رکھے کسی سراخ میں ٹونکتے بلا شبہ ان کے درمیان نفاق نفرات اور جدائی اور دشمنی پیدا ہوگی اور وہ کبھی بھی دوبارہ ایک اور اکٹے نہیں ہوں گے مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام علی من اتبع الحدہ